اسلام علیکم حوالے سے کریں کہ آج جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئے پرسن بلاول بھٹو زداری صاحب نے کتنی کلیریٹی کے ساتھ سپیچ دی ہے بات کی ہے کم دیکھنے کو ملتی ہے اسی سپیچ اس کے حوالے سے ایک بریف دسکشن کریں گے بلوچستان کے اندر حکومتی مشینری اور جو سیول انتظامیہ ہے اس کے لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور یہ پریکٹس کافی عام ہے پچھلے دو دن سے یہ معاملات چل رہے ہیں کچھ لوگ آج بازیاب بھی ہوئے ہیں یا واپس آئے ہیں ک کچھ ابھی بھی قبضے میں ہیں بی ایل ایف کے لیکن اس کے اوپر بھی ایک ڈیبیٹ ایک ڈسکشن چھوٹی سے ضرور ہونی چاہیے کہ ایکچولی جب آئی جی ایف سی کہتے ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے سامنے تو ان کا بیان بہت مختلف ہوتا ہے پرائم منسٹر ایک سیاسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ناراض بلوچ جو ہیں ان سے بات کی جائے یہ دونوں کی جو اتنی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں گورنمنٹ کی ایکزیکٹیو کی اور جو ہاں پرائ جنرل صاحب کی اس کے اندر کون صحیح ہے اور کون کتنا غلط ہے اس حوالے سے بات ہوگی پاکستان کی معیشت کے جو حالات ہیں جتنی اصلاحات اس گورنمنٹ نے لی ہیں جتنے ریفارمز یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سوال جو ایک شڑک پہ کھڑا ہوا عام آدمی میری طرح کو یہی پوچھتا کہ جناب اس کا فائدہ مجھے کب ہوگا آپ تو یہ کر رہے ہیں یہ ایم ایف بھی ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے پرائیوٹائزیشن بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا فائدہ مج کیا ہوگا پرائیوٹائزیشن کے عربی طریقے انصاف نے بہت احتجاج کیا ہے پیپلز پارٹی احتجاج کر رہی ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی سو ناجم صاحب بھی ہے ایم ایک بات ہے یہ دن ہے مطلب کوئی کرکٹ شکٹ ہمارے ساتھ نہیں میں پھر کہوں گا مطلب یہ اپنا گھر ہے نا یہاں تو بات کریں نا نہیں نہیں بات ہوگی تھی نا یہاں اس پروگرام میں کرکٹ کی بات نہیں ہوگی دل بڑا جلتا ہے کہ آپ ہر جگہ بیٹھ کے بات کیا لیتے ہیں نا تو پہلے یہاں ہی بات ہوتی تھی اب ہر جگہ پہ باقی بات ہوتی ہے یہ بہتر ہے تو پھر ہر جگہ ہو رہی تو یہاں بھی ہو جائے نہیں دیکھئے وہ ان کا موقف صحیح ہے وہ کہتے ہیں جی آپ یہاں بیٹھ کے ساری باتیں جو ہیں سننے والی جو ہیں کرکٹ کے وہ آپ کر دیتے ہیں ایک پروگرام کے اوپر جو پر جو پر جیو ایک چینل کو انفیر ایڈوانٹیج مل جاتا ہے تو یہ ساتھ سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلے کہ اس پروگرام میں نہیں ہوگا باقی چینلز میں ہم کریں گے کرکٹ کی بات اور اگر یہاں کرنی ہے اس پروگرام میں نہیں کریں گے ویسے اگر کوئی بیپر شیپر ہوتا ہے یا کوئی سپیشل انٹیوی ہوتی ہے جو کہ باقی بھی کریں گے وہ دیتس اوکی باقی بھی کریں گے اس پروگرام میں ہم کریکٹ ہوں اگر کوئی ایسا امرجن سی ہو جاتی ہے کوئی زبردست کوئی زبردست ڈیویلپر ہو جاتی ہے جس کے پر امنیٹلی ریاکشن دینا اس میں کلیریفیکیشن دینای ہے کچھ تو وہ ایک ایکسپشن کا بھی ہو سکتے ہیں اگر کوئی ایسا 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 اینڈیوز تھا اوکی چلے میں نے کوشی ہوا ہے کسی طریقے کے ساتھ ہم نے بریفلی کرنی ہے لیکن یہ ایک بہت بڑے اہمیت کم کرکٹ سے نہیں تنگ آرہے میں تو کہہ رہا ہوں کسی طریقے کے ساتھ یہ کرکٹ کا مافلہ ختم ہو وہ آج کل تو مجھے بھی ایڈ لائنز آپ کا خادمی خادمی چلے کوئی نہیں یہ بھی تو ہے ایک بات نجم صاحب یہ جو کہی جا رہی ہے آپ آج ایک مشاہ کانفرنس تھی لاہور کے اندر جتنے علماء کرامتیں موجود تھے ملانا صاحبی علاق صاحب بھی لاہور تشریف لائے ہوئے تھے طالبان کی سالسی کمیٹی کے اندر وہ موجود ہیں وہاں پر جو ایک ریزولپ سامنے آیا وہ یہ طریق سب سے پہلے بنیادی ڈیمانڈ یہ کیلئے سیز فائر کیا جائے نہ صرف طالبان کریں حکومت پاکستان کی افوار کی طرف سے بھی ہو اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ یہ مذاکرات ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو پھر بھی طاقت کا استعمال وہ نہ کیا جائے میرا اس کے اوپر کنسرن ہے کہ یہ پالیسی کیوں کے لیے اگر ہم فارغ بھی ہو جاتے ہیں تو پھر بھی طاقت کا استعمال میں نے تو نہیں سنا میں نے سنا ہے اب اس میں پہلی بات یہ ہے کہ سیز فائر ہو جائے دونوں سائٹ سے بالکل سو فیصد صحیح بات ہے صرف اس میں تھوٹی سی تبدیلی میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہماری سے ہماری سے مراد یہ ہے کہ فوج یا گورنمنٹ کی طرف سے تو آلڈی سیز فائر ہے وار تو وہ کر رہے ہیں تو یہ کہنا کہ دونوں کی طرف سے سیز فائر ہو جائے سیز فائر تو ہے ادھر سے ادھر سے نہیں ہیں تو اس حقیقت کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی اگر مذاکرات فیل بھی ہو جاتے ہیں تو فورس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور یہ خصوصاً ان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان آرمی چپ کر کے بیٹھin رہے تو پھر ان سے سوال یہ پوچھا جاے پاکستان آرمی پر اٹیک ہوتی ہے تو چپ کر کے بیٹھے اگر سیویلینز کی اوپر اٹیکس جو ہو رہی ہیں چھپ کر کے بیٹھے رہے اگر منسٹرز کی اوپر پولیس کی اوپر اٹیکس ہو رہی ہیں یہ چلتی رہے تو چھپ کر کے بیٹھے رہے تو پھر رہا کے چلیں چھپ کر کے بیٹھے رہے تو یہ بالکل غلط بات ہے ایک بار آج رحم اللہ یوسف صحیح صاحب دینیوز ان کا تعلق ہے ریزنٹ ایڈیٹر بھی ہے دینیوز کے حکومتی کمیٹی کا ایک بہت اہم حصہ ہے رحم اللہ یوسف صحیح صاحب اور آپ نے بھی کہا ان کو انڈرسٹینڈنگ بھی ہے آج انہوں نے جب بات کی جیو سے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری بھی کوشش ہے ہم طالبان سے ارج کریں گے کہ آپ یہ کاروائیاں بند کریں ساتھ ہی انہوں نے ایک انٹرسٹنگ بات یہ کی کہ ہم کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں مانیں گے طالبان کا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں رحم اللہ یوسف صحیح صاحب بلکل منجویہ کھلاڑی ہیں دونوں سائٹس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں محبل وطن شخص ہیں سمپیتھیک ہیں ٹورڈز گریلیجس کنزرورٹیف لوگ اسی لئے انہوں نے ان کو نومنیٹ کیا ہے تاکہ ان کی ریچ بھی ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی بات تسلیم نہیں کریں گے تو وہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ نے خیر آئینی بات تسلیم کر لی تو پھر آئین کہاں گئی سارا دن تو یہاں یہی لڑائی ہوتی رہتی ہے کہ یہ آئینی ہے یہ غیر آئینی ہے یہ آئینی ہے اور عدالتوں کے پر آگے پیچھے ہو رہے لو یہی تو ساری چیز ہے کہ آئین is paramount it's the last word تو اگر آپ نے آئینی اس کی درجیں اڑا دی اور کہا جی چلو آئین اس اٹھو پھڑو تو جو طالبان کہنے نے کر لو تو ایسے تو پھر ساری ملک فارغ ہے نا اچھا ایک سوال تو یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ غیر آئینی بات تسلیم نہیں ہو سکتی یہ question doesn't arise یہ جو بات کی جاتی ہے کہ limited حصے تک طالبان جو کہتے ہیں انہیں دے دیا جائے یہ بات درست ہے اس کا logic جو دیا جاتا ہے کہ نہیں دیکھیں فاتا میں تو وہاں پر ویسی حکومت کی ریٹ نہیں ہے تو اگر وہاں پر امن ہو جاتا ہے ان کو کچھ دینے سے تو آپ دے دیں اب یہ نا آپ نے کچھ دو تین باتیں ایک ہی میں کر دی منیس سریلے کے مینٹ نے تھا نہیں نہیں papers نہیں نہیں نا ایسی نہیں جلے گا کہ وہاں گر وفٹہ ہے چلوا وہاں تو ویسی ہی ریٹ نہیں ہے تو ریٹ نہیں ہے تو ریٹ نہیں ہے تو ریٹ اس ٹیebیش کریں آئین تو یہ کہتا ہے ریٹ اس ٹیبیش کریں یہ تو نہیں کہتا ہے ریٹ نہیں ہے تو فارگ ہو جائیں کل کو وہ کراچی والے بھی کہیں دی ریٹ نہیں ہے فارگ ہو جاؤ ایتھے بھی لوگ کھڑے گئے ہم ز chancellor Station ریٹ کوئی نہیں جاؤں دوڑو تو پھر ریٹ آن فارغ کر گی جاؤ نہیں ہے نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ریٹ نہیں ہے تو فارغ ہو جائیں ریٹ نہیں ہوتی تو اسٹیبیش کرنی پڑتی ہے that is the قانون of constitution law state ریاست تو یہ نہیں دوسری آپ نے یہ بات سادھی لگا دی کہ کچھ دے دیں ان کو تو پتم کریں بھئی کیا دے دیں وہاں کی ریاست دے دیں ان کو یہاں تو ایک پورا جس کو جو ایک سیگمنٹ پروفیس کر رہے ہیں وہ یہ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے یہ پھر کال کو وہ ہمارے دوست مسعود صاحب جائشہ محمد والے کو کہیں گے یہ باولپور ہمیں دے دیں وہ بلوچ کہیں گے یہ بلوچستانہ میں دے دیں بی ایل اے کہے گی باگ جاؤ ہمیں دے دیں تو دنیا میں اگر ایسی شروع ہو جائے تو پھر کیا رہا ہے اگر یہاں صدقات ایسے نہیں ہوتا کہ دے دیں دے دیں نہیں دے دیں یہ نہیں ہو سکتا بات یہ پہلی بات آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے بتائیے آپ کچھ آئین کے اندر رہتے ہوئے کچھ لینا چاہتے ہیں جو آئین کے اندر دیا جا سکتا ہے ڈیولوشن رائٹس یہ وہ بات کریں آپ تو اس کے اوپر تو ہر بات ہو سکتی ہے یہ آپ کہیں ہم نہیں ریاست بنانا چاہتے ہیں توڑ کے آپ کو بھاگ جائیں یہاں سے یہ نہیں ہو سکتا اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں یہ آج بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب پہ بھی آج ایک جگہ ایڈریس کرے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بار بر وہ کہتے تھے عمران خان صاحب کو جیسے کہتے ہیں مس نہ کر دیں ایک پروگرام میں نہیں نہیں اس لئے کوئی کہ عمران صاحب یہ ڈیلی کی ڈیولپمنٹس ہیں نا روز بات ہوتی ہے انہوں نے ایک بات آج جو کہی وہ یہ تھی کہ جی اگر آپ کہتے ہیں آپریشن کر لیں آپریشن کر لیں آپریشن کر لیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ٹاکس فیل ہوتی ہیں تو آپریشن گنجائش رہتی ہے اگر آپریشن فیل ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے مگر خود ہی کہتے ہیں کہ آپریشن چالیس ویسد تو سکامیاب ہو جائے گا نا تو یہاں کوئی ٹوٹل فیلیر یا ٹوٹل سکسیس کی بات کرنا فضول بات ہے یہ کہنا کہ ہنڈر پرسنٹ آپریشن سکسیسفل ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا یہ کہنا کہ آپ انہیں کمزور کریں یہ دیکھیں یہ چیز چلتی ہے یہ رات و رات کی بات نہیں ہے میں نے پہلے کتی دفعہ کہایا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے آج اگر ایک ایک جیتی کے ساتھ ایک فیصلہ کیا جائے ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ تو پانچ سال لگیں گے آپ کو یہ سارے چیز کو سیٹل کرنے کے لیے تو یہ بات کہنی کہ جی اگر فیل ہو گیا تو کیا ہوگا ارے بھائی ٹوٹلی فیل نہیں ہوتا کچھ نو سچ تینگھ اس ٹوٹل فیلی ہے نو سچ تینگھ اس ٹوٹل سکسس انکرمنٹل جیزیں ہوتی ہیں ساتھ ساتھ باتیں ہوتی ہیں کوئی کمزور ہو جاتا ہے کوئی سٹرونگ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ نگو سیٹنگ پزیشن تبدیل ہو جاتی ہیں دس ایس ایس آف دس ایس آف فائی ویئر پروجیکٹ یہ رات و رات بٹن دبانے والا پروجیکٹ نہیں ہے فیل ہو گیا سکسسول ہو گیا اوکے ایسے ایسے نہیں ہو سکتا ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئے پرسن بلاول بھٹو زرداری آج جسین فیسٹیبل کی کنٹرورڈ ہو رہا تھا تو اس حوالے سے کیا بات کی ادھر ہے یہ کلپ دیکھیں آپ کہتے ہیں مذاکرات کریں ضرور کریں لیکن کیا ہوگا سواد میں کیا ہوا کیا صوفی محمد کو قوم بھول گئے ہیں کیا قوم کو یاد نہیں رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے سواد میں کیسے اپنی رٹ قائم کی تھی میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کیا وہ لکیں گے جواب میں ان کا جواب میری پاکستانی قوم کا ان کا جواب میری قوم کے معصوم کہ لہو میں لکھا جائے گا لینٹ صاحب ایک بات کہی جاتی ہے کہ جتنی کلیریٹی سے پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کی قیادت بولتی ہے پاکستان کی بڑی کم جماعتیں ہیں ایمکیو ایم ہے وہ بولتی ہے اے این پی ٹو ڈی ایکسٹینٹ بولتی ہے لیکن اتنی کلیریٹی سے کوئی نہیں بولتا اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں وہ تو بات انہیں صحیح گئی ہے سواد آپریشن ان کی حکومت کے دور میں ہوا مگر اس سے پہلے میرا خیال ہے عزبزاری صاحب پہلے ہی چاہتے تھے آپریشن مگر فوجتے یہاں نہیں تھی اور آپوزیشن بھی بڑی تھی پھر اس لیے انہوں نے وہ نہیں کیا پھر پارلیمنٹ میں گئے آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ نے کہا نہیں امن ہوگا اب ان کی مذاکرات ہوں گے وہ نظام عدل ریگولیشن آئی تھی تو زرداری صاحب ایک ماہ لے کے بیٹھے رہے اس کیوں پھر انہوں نے جب یہ کامیاب نہیں ہوا تو پھر پارلیمنٹ نے خود ہی کہا کہ نہیں پیجو پھر زردیہ آگے بڑھے تو میں سمجھتا ہوں وہاں بھی یہ اتفاق کی بات تھی تو جو انہوں نے کنسنسس کر کے آگے بڑھے میاں صاحب کی بھی یہی کوشش ہے کہ کنسنسس کریٹ ہو جائے مگر اس وقت عمران خان صاحب کی آواز اتنی بلند نہیں تھی اور میاں صاحب کی آواز بھی اتنی بلند نہیں تھی اور ایک دوسری بات یہ تھی کہ میڈیا جب یہ فائنلی آپریشن ہوا تو سارا پاکستان کا ایک ہی فیصلہ تھا میڈیا کا بھی اور پارلیمنٹ کا بھی اس لیے پھر وہ سوات آپریشن ہوا اور سوات آپریشن سکسا سلطہ اپارٹ فرم جماعت اسلامی انہوں نے محافت بات میں کی نا وہ درنے شرنے کھائی صاحب دیتے رہے ٹھیک 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 اچھا نظر صاحب اب میرا پہلے آ جاتے ہیں ذرا معیشت کی طرف نا اکانومی کی طرف ذرا پرائیوٹیزیشن کی طرف ایک رپورٹ ہے بہجاتہ ذرا آپ دیکھ لیں بنیادی سوال عام آدمی کا میر جیسے آدمی کا اس رپورٹ کرنا حالیہ دنوں میں پاکستان کی معیشت میں جو بہتری نظر آئی اس پر آئی ایم ایف کی جانب سے بھی مہر لگا دی گئی ہے حکومت کی جانب سے اخراجات میں کمی اور مختلف قسم کی دی گئی سبسیڈیز کو واپس لینے سے بھی معاشی گاڑی چلتی نظر آ رہی ہے لیکن پھر بھی آئی ایم ایف کی مطابق ملک میں مہنگائی کی شرعہ حالیہ برس میں دس فیصد تک پہنچ جائے گی لیکن اساندار صاحب کا کہنا ہے کہ حالیہ سات اشاریہ نو فیصد شرعہ مہنگائی بڑے گی لیکن دس فیصد تک نہیں جا سکتی دوسری طرف گزشتہ سال اککوبر میں حکومت نے سٹیل میلز پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز پاکستان سٹیٹ آئل سمیت تقریباً اکتیس حکومتی اداروں کی نجکاری کی منظوری دے دی تھی اس کے بعد اپوزیشن کی جانب سے بھرپور احتجاج نظر آیا ایک طرف پیپلز پارٹی اور دوسری طرف تحریک انصاف کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے جس میں سارے عمل کی شفافیت پر بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے تو دوسری طرف یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ یہ سب حکومت کے حامی سرمایہ کاروں کو نوازنے کے لیے کیا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ پرائیوٹائزیشن کے زمد میں ہونے والی اس تنقید اور الزامات کے بعد کیا نجکاری کا عمل مکمل ہو جائے گا اگرچہ کہاں تو جا رہا ہے کہ معاشی حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے اثرات عام شہری تک کب پہنچنا شروع ہوگی موسیقی کیا تعلق ہے پرائیوٹائزیشن نہیں نہیں میں ویسے اکانومی کے میں پرائیوٹائزیشن کا اکانومی کا بڑا برا حال ہے یہ جلدی میں امپروومن نہیں ہونی آپ بینکراپٹ ہو چکے ہیں بیسیکلی اب آپ بھی بھیک مانگ رہے ہیں تاکہ بینکراپسی کو کسی طریقے سے پوسفون کیا جائے یہ اس حکومت کی لیگیسی ہے یہ انہوں نے انہیرٹ کیا ہے یہ انہوں نے نہیں کریٹ کیا یہ پچھلے مشرف اور اس کے بعد زرزاری صاحب کی حکومت کا توفہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آٹھ مینی ہو گئے نو مینی ہو گئے کیا ہے میرا خیال ہے یہ تین سال اور لگیں گے اور لوگوں کو اپنی بیلٹ ٹائٹس کر لی بیلٹ کو ٹائٹ کر لینا چاہیے اکانومی ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ بٹن دبائے خراب ہو جاتی بٹن دبائے ٹھیک ہو جاتی ہے وقت لگتا ہے خراب ہونے میں وقت لگتا ہے ٹھیک ہونے میں مگر وہ خراب ہونے اور ٹھیک ہونے میں جیتے نہ وقت لگ جاتا ہے وہ عوام پس جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے امیروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جہاں ادھر سے پیسے آ جاتے ہیں ادھر سے چلے مگر عوام کے اوپر رسل پڑتا ہے عوام کے اوپر بڑا دباؤ ہے مشرف کے زمانے میں دباؤ نہیں تھا مگر جو وہ فیصلے کر رہے تھے اس کے باہر میں نتائج نظر آئے زرزاری صاحب نے انہوں نے اس مسئلے کو ٹیکل نہیں کیا میرا خیال ہے دو وجوہات تھی اس کی ایک ہی ہے کہ شاید سارا وقت تو وہ بھاگ رہے تھے اپنے آپ کو پوٹیک کرنے پر عدالتوں میں آپ کو پتہ ہی ہے مگر اگر وہ گئے بھی تو زیادہ وہاں ان کی کوئی ایکسپورٹیز نہیں تھی کوئی وہاں کو اچھے فیصلے نہیں ہو پائے یہ لوگ اب آئے ہیں انہوں نے فیصلے تو صحیح کی ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے مگر وقت لگے گا کچھ فیصلے ایسے ہیں جس کی اوپر تنقید ہو رہی ہے اگزامپل یہ ہے کہ بہت سے ادارے ایسے ہیں سٹیٹ ہونڈ انٹرپائزز جس کے چیف اگزیکٹیو آفیسز نہیں لگائے گئے ڈلے ہو رہے ہیں ریگولیٹری باڈیز ہیں جن کے نہیں لگائے گئے ڈلے ہو رہے ہیں اگر لگائے گئے ہیں تو ایک ایسے پروسس کے ذریعے نہیں لگائے گئے جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہو یا ایفیشنسی نظر آئے کہ جی ایکسپورٹس کو لگایا جا رہا ہے حالانکہ ایک کمیٹی بھی بنی تھی کہ یہ سب چیزوں کو ویٹ کرے گی مگر وہ کمیٹی چلی نہیں اب یا تو ہم یہ بھی کنڈیم کر دیں ان کو کہ جی یہ اندباس دگال نہیں یا پھر انتظار کر لیں کہ جب لگانے شروع کریں گے تو پھر تنقید کرنا شروع کریں ہم یہ صحیح لگا یہ غلط لگا یہ رونز کے مطابق ملا یہ کرونی ہے یہ نون کرونی تو میرا خیال ہے جیسے کہہ رہا ہے تو تھوڑا سا وقت اور دیں اس کے بعد ہم پھر جائزہ لے لیں یہ اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایس سے پیسے لینے ہیں جو کہ کرزے لیے ہیں پچھلی حکومتوں نے وہ دینے ہیں اگر وہ نہ دیئے تو بینکرفسی ہو سکتی ہے پھر یہ ڈالر جو اور بھی چڑ جائے گا تو اس قسم کے مسائل ہیں اسی لئے ڈار صاحب ناراض ہو جاتے ہیں جب ڈالر کی بات آتی ہے پھر ڈار صاحب کبھی دبائی بیٹھے ہوتے ہیں کبھی واشنگٹن بیٹھے ہوتے ہیں کوئی سات سو ملین ڈالرز سات سو ملین ڈالرز آئی ایم ایس سے لینے ہیں کوئی سات سو ہی دینے ہیں تو وہ آئیں گے وہ چلے جائیں گے مگر اکلیس جو بینکرفسی آگے بڑھ جائیں مگر جو ایکنومک پرفارمنس ہے وہ رکاو ہے اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ پیسے نہیں ہیں بجٹ میں پیسے نہیں ہیں چھاپ رہے ہیں نوٹ زندہ رہنے کے لئے اس نوٹ چھاپنے کے ساتھ پھر مہنگائی بھی ہو جاتا انٹرنل ڈیٹ بھی ہے اب وہ انٹرنل ڈیٹ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ساڑھے آٹھ سو رب روپیہ انہوں نے چھاپایا ہے یا کوئی کٹھا کی ہے ریکارڈ چھاپایا ہے اب وہ چھاپ رہے ہیں اور وہ جاکا رہا ہے تاکہ یہ بجلی کا بہران جو ہے یہ کسی طریقے سے عوام تک اس کا اور اثر خراب نہ ہو حالانکہ یہ حل نہیں ہے مگر حل جیسے وہ شباز شریف صاحب میاں صاحب کہتے رہتے ہیں کہ وہ فلانہ پروجیکٹ بنے گا تھر کا یہ ہوگا فلانے کا یہ ہوگا یہ افغانستان کے ساتھ بات ہو رہی ہے کرگستان کے ساتھ بات ہو رہی ہے انڈیا کے ساتھ بات ہو رہی ہے ہزار میگا وٹ ادھر سے ہزار میگا وٹ ادھر سے کچھ ایل این جی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ چیزیں چلتی ہیں یہ میرا خیال ہے اگلے تین چھے ماہ میں کچھ آپ کو نظر آنا شروع ہوگا کہ کیا آب آنے والا ہے کیا چلنے والا ہے لیکن عام آدمی کو ڈیویڈنٹ مطلب آپ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے تین دور تین سال بعد یہ عام آدمی کو احساس ہو جانا چاہیے کہ کوئی سلوشن نظر نہیں ہے نہ ہی کوئی انڈسٹری نے چلنا شروع کر دینا ہے نہ ہی جابز کریئٹ ہونے شروع ہو جانے ہیں نہ ہی یہ جو انفلیشن ہے یہ جو مہنگائی ہے یہ کام ہونی ہے یہ کچھ نہیں ہونا ایسے ہی چلنا ہے اچھا ایک سب سے بڑی تنقید اس حکومت پر آ رہی ہے وہ ہے نجکاری کے حوالے سے سٹیٹ اور انٹرپائزز کے حوالے سے وہاں پر گاہدہ تہری پانچ سو ارب روپے کی پلفریج ہے چوری ہے پورے پاکستان میں ہوتی ہے سٹیٹ اور انٹرپائزز میں زیادہ ہوتی ہے ان کو پرائیٹائز کرنے کے حوالے سے پی ایم ایل اینڈ کی حکومت کہتی ہے کرنا ہے اس کے کچھ سٹیکس کرنے ہے ویرائز آپوزیشن کہتی ہے کہ یہ نہیں اس حوالے سے بات ہوگی بریک کے بعد پاس آتھ رہیے ایک دماغ پھر آپ کو آپس کی بات تو خوش آمدیت کہتے ہیں کچھ بڑے دلچسپ سوالات آ رہے ہیں بلاور بھٹو زداری کی سپیچ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں ان کو بھی شامل کریں ہم لیکن کچھ آگے چل کے کریں گے کیونکہ اس وقت بات ہو رہی تھی پرائیٹائزیشن کی نجم صاحب پرائیٹائزیشن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے بڑا انہوں نے کہا جی آپ یہ تو لوٹ سے لگ جائے گی اور سو کئی سو عرب روپے کے حساسے ہیں تو آپ تو فارق کر دیں گے اور یہ فیوریٹیزم ہو رہا ہے کرونیزم ہو رہا ہے اس حد تک بات کرتی ہے پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی ٹرانسپیرنسی ہے اس پورے پروسیس کے اندر سب سے پہلے تو یہ بتائیں جہاں اس کے دو پہلوں ہیں پہلا یہ کہ جو پرائیٹائزیشن اس ملک میں ہوئی ہے زیارہ تر وہ میاں نواز شریف صاحب کی پہلی دور حکومت کے دوران ہوئی ہے نائنٹی سے لے کے نائنٹی تری تھا نائنٹی ون نائنٹی ٹو میں ہوئی کچھ محترمہ کے زمانے میں بھی ہوئی کیپ کو کے شیئرز بیچے گئے سٹریٹیجک مینجمنٹ شیئرز بیچے گئے کچھ اور اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوئی اور اب پھر ایک نئی پرائیٹائزیشن اور زرداری صاحب کے زمانے میں کچھ نہیں ہوا اور اب پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ تھرٹی وان یا تھرٹی ٹو سٹیٹ انٹرپائزز جو ہیں ان کو بلوک پہ رکھا کہ ان کو پرائیٹائز کرنا اس لیے یہ بات پر شروع ہو گیا دیکھ لیٹس ٹیک گو بیک کہ جو پہلے پرائیٹائزیشن اس کے سبق کیا سیکھنا چاہیے تھا کیا ہوا اسو آسد عمر صاحب پی ٹی آئی کے ایکنومکس اور فینانس کے ایکسپورٹ انہوں نے ایک اچھا انٹرسٹنگ مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے کچھ اچھے ایفیکٹس اور فگرز دی ہیں یہ اریجنل تو نہیں ہے مطلب ہے اور لوگوں نے بھی یہ باتیں کیئے مگر انہوں نے ایک جگہ پہ سب کچھ اور میں اتفاق کرتا ہوں انہوں نے جب موٹی موٹی بات جو کی ہے اس سے اتفاق کرتا ہوں وہ کیا بات پہلی بات تو انہوں نے حوالہ دیا ایک ورلڈ بینک ایشن ڈیویلوپنٹ بینک کی ریپورٹ ہے 1998 کی جس میں جو پرانی پرائیٹائزیشن سی نائنٹیز کی ایمیہ صاحب کے زمانے کی اس کا جائزہ لیا اس میں یہ کہا گیا ہے اس ریپورٹ میں کہ جنی بھی پرائیٹائزیشن ہوئی اس میں سے صرف بائیس پرسنٹ ایسی کمپنیز پرائیٹائز ہوئیں جو کہ پرائیٹائزیشن کے بعد جن کا پرفارمس بہتر ہو گیا اور چونچیس کے قریب ایسی کمپنیز تھی جن کو پرائیٹائز کیا اور وہ جب پرائیوٹ سیکٹر میں گئی تو پرفارمس ان ٹرمز اف پروفیٹیبیلیٹی ان سو آن وہ گر گیا بہت سے ایسے یونٹ تھے میرا خیال ہے بیس ایک پرسنٹ ایسے یونٹ تھے بیس پچیس پرسنٹ جس میں یونٹی بند ہو گئے جب آپ نے پرائیوٹیائز کیا اس کے بعد وہ چلے ہی نہیں تو ایک تھی یہ تو وہ ملا جلا اور اس وقت یہ کرونی ازم کا بھی بہت چرچہ تھا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے تو اس کا ریکارڈ جب وہ ملا جلا ریکارڈ ہے مگر اس وقت کچھ لاؤس میکنگ انٹرپرائزز زیادہ تھی اور پروفیٹ میکنگ انٹرپرائزز کام تھی اس طرح جو اکرٹیس سٹریٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو کہ بیشنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیے اس میں سے بیشتر جو ہیں وہ پروفیٹ کمار رہی ہیں دو موٹی موٹے وائٹ ایلیفرنٹس ہیں جو کہ بہت جہاں لاؤس ہو رہا ہے مگر باقی سارے جو ہیں وہاں پروفیٹ ہو رہی ہیں تو ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں پروفیٹ ہو رہی ہے اس کو کیوں پروفیٹ آز کیا جو پروفیٹ آز کیا جو لاؤس ہو رہا ہے تو چلو وہ تو بات سمجھ آتی ہے مگر جو پروفیٹ ہو وہ تو کیوں کیا جا رہا ہے مگر that's not a good argument اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پروفیٹ ایبل انٹرپرائزز ہیں وہاں پروفیٹ تو ہو رہا ہے مگر جب آپ پروفیٹ آز کر دیں گے تو زیادہ پروفیٹ ہو گا اور اس میں گورنمنٹ کا شیئر بھی رہے گا اور گورنمنٹ کو بھی پیسی وہاں سے آئیں گے تو یہ بات کہ جی وہ پروفیٹ بل کیوں کر رہے ہیں صرف لاؤس میکنگ کرنی چاہیے یہ آرگیومنٹ جو ہے یہ لوجیکل آرگیومنٹ یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ کو انٹرپرائزز چلانی چاہیے کی نہیں چاہیے اور دنیا میں all over the world exception ضرور ہے بڑی core areas میں جہاں state enterprises جو ہے ریاستی رکھتی ہے اپنے پاس اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں subsidies دینی پڑتی ہیں کہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے انڈسٹری کو چلانا گورنمنٹ کا کام ہے ریگولیٹ کرنا اور ریگولیٹری باڈیز جو ہیں وہ تکڑی ہونی چاہیے ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک تو گورنمنٹ بزنس کرتی ہے losses وہ پھر بجٹ سے دینے پڑتے ہیں اوپر سے ریگولیٹری اتھارٹریز جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ bleeding ہوتی رہتی ہے سیاسی طور پر بھی استعمال اور وہ ظاہر ہے کیونکہ وہ سیاسی طور پر رکھا ہوئے رہا لوگوں کو نوکریہ دینے کے لیے اور ضرورت نہیں ہے مگر نوکریہ دینی ہے وعدے کیے میں اور دوسری طرف یہ ریگولیٹری اتھارٹریز کمزور اگر تکڑی ہو جائیں گی تو یہ روک دیں گی تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی تو اس لیے ایک خوالہ دیا جاتا ہے کہ بھئی پھر کیسے کیا جائے میں آپ کو ایک بڑی انٹرسنگ بات بتاؤں میرا خیال ہے نائنٹین نائنٹی نائنٹی ون کی بات یہ کہ میں گیا تھا جرمنی جرمن کورنڈ کے انویٹیشن پہ اس وقت نیا نیا گولڈ وار ختم ہوا تھا برلین وال گری تھی اور ایسٹ جرمنی میں بہت سی سٹیٹ انٹرپائزز تھی وہاں تو سارا کچھ سٹیٹ انٹرپائزز تھا اور انہوں نے تین ہزار سٹیٹ انٹرپائزز کو پرائیوٹائز کر رہا تھا تین ہزار تین ہزار تو میں دو ہفتے کے دورے پہ وہاں گیا ٹو سٹیڈی کہ انہوں نے تین ہزار سٹیٹ انٹرپائزز جو ہیں وہ کیسے پرائیوٹائز کی تو میرا ایک بڑا انٹرسنگ وہ ایکسپیلینس رہا بڑے ڈیٹیل میں میں گیا وہاں دو ایشیوز تھے پرائیوٹائزنگ میں ایک یہ تھا کہ ٹرانسپیرنسی نہیں تھی وہاں بھی جلدی میں اس کو یہ کر دیں اس کو یہ کر دیں جلدی نکالو 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 اور کیونکہ وہاں کی بیروکرسی ابھی بھی پاور میں تھی تو بیروکرسی نے کہا کٹو اپنے چار پیسے بناو تو دیں جو تو وہاں بھی میڈیا کے اندر یہ ایشیو کھڑا ہوا کہ یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے کرپشن ہو رہی ہے سارا کچھ تو میں نے جا کے جب سینر لوگوں کے وہاں بات کی تو انہوں نے یہی کہا انہوں نے کہا جی کہ یہ ہوگا یاد ہم روک دیتے یہ اور بیروکرسی اس کو لے کے بیٹھ جاتی اور پھر یہ چار سال میں نہیں ہونا تھا ہم نے اٹلیس پرائیوٹائز کر دیا کچھ کرپشن ضرور ہوئی ہے آف لوڈ ہو گئی ہے اب آگے جا کے ٹھیک ٹھیک ہو جائے گا کام تو یہ چیزیں پرائیوٹائزیشن میں ہمیشہ جہاں بھی ہوگا وہاں کوئی نکتہ چینی ضرور ہوگی یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سو فیصد صاف اور شفاف کوئی پرائیوٹائزیشن ہو جائے گی جس کی پر کانٹروورسی نہیں ہوگی یہ نہیں ممکن نہیں ہر جگہ پہ کوئی نکوئی کانٹروورسی مطلب یہاں پر اگر ہوگی تو سوال اٹھیں گے ضرور اٹھیں ہوگیا یہ ہوگیا وہ سب میڈیا بات کرے گا مگر میں سمجھتے اس سے گبرانا نہیں چاہیے کرنا کیا چاہیے اور اس کے والے میں ایک حوالہ دیا جاتا ہے اصل صاحب نے بھی حوالہ دیا ہے کہ ملیشیا کے اندر انہوں نے ایک ایسی سٹریٹیجک انویسمنٹ کمپنی بنا دی تھی ایک انسٹیٹیوشن نہیں قائم کر دی تھی جس کے کوئی کہا تھا کہ اب آپ یہ سب چیزوں کو پرائیوٹائز کریں ایک آر فرنٹ ہیڈ ایک کمپنی بن گی جو کہ ہر چیز کو پرائیوٹائز کر رہے ہیں اور وہ بڑی پس کے اندر سٹاریز ٹوٹلی پروفیشنلز تھے ٹھیک اور وہ بالکل کوئی کرونیزم نہیں تھی اس میں کوئی کچھ نہیں تھا کالیٹی ٹاپ کالیٹی لوگوں کو بٹھا دیا تاکہ کسی قسم کا وہاں فیورٹیزم یا کرونیزم یا اس کا ناسوال کھڑاؤ ان کا یہ کہنا یہاں بھی ایسے ہونا چاہیے اگر اس قسم کا ادارہ بنا دیتے ہیں اور اس پر پروفیشنلز دال دیتے ہیں ان میں کہتے ہیں کہ اب یہ سارا ریویو کریں سجیشنٹ تو بہت اچھا ہے مگر مسئلہ کیا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں انہوں نے ابھی خود پی ٹی آئی والے بھی تسلیم کرتے ہیں ہم لوگ سب تسلیم کرتے ہیں کہ اتنے ادارے رہے ہیں اتنے ادارے ہیں کہ وہ اٹھائیس کے قریب جہاں سی ای اوز لگانے ہیں یہ وہ تو ابھی تک لگا دی سکے وہاں بھی کونٹراوسیز ہو رہی ہیں کس کو لگا رہے ہیں کس کو لگا رہا ہے کس کو لگا رہا ہے اور یہ اب ایک نیا ایسا ادارہ بنائیں گے جہاں آٹھ دس پروفیشنلز بیٹھیں گے پوری ایک کمپنی بنے گی یہ انویسمنٹ کمپنی بنے گی یہ سارے شیئرز ٹرانسور ہوں گے وہ ان کو پھر آگے لے کے چلے گی کرے گی یہ بڑا ہی مشکل کام ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے یہ اگر کریں گے تو یہ لانگ ٹرم میڈیم ٹرم مطلب ہے کہ تین سے پانچ سال کا یہ پروسس بنے گا یہ رات و رات نہیں ہو سکتا ہاؤیوہ نون والوں نے کیا کیا انہوں نے جو پرائیوٹائزیشن کمیشن ہے اس کے اندر ایک بورڈ کریٹ کر دیئے کیونکہ ایک ادارہ ہے اس کے اندر ایک بورڈ آف ڈیریکٹرز بنا دیئے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بورڈ آف ڈیریکٹرز وہی رول ادا کرے گا جو کہ وہ ملیشن کمپنی نے کرنا تھا آسد عمر صاحب کیا بلی بھائی ہیں جو ہیڈ کر رہے ہیں آسد عمر صاحب اگری نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا میں نے ان کا بڑا غور سے مضمون پڑا ایک طرح تو یہ کہتے ہیں کہ ان میں کچھ لوگ ہیں جن کے پروفیشنل کردنشل ٹھیک نہیں ہیں کچھ لوگوں کے اس کا مطلب ہے پورا کرنڈیم نہیں کیا میں رہا بھائی ہیں تو کیسے کیسے سارے نمبر دو نے ایکشیلی دونوں بھائی اچھے ہیں جو ٹھیک پروفیشنل باقی بات یہ آئی کہ اگر اس میں ایک دو لوگ ایسے ہیں جس پہ اعتراض ہے تو سامیہ آجائے کہ سامیہ آجائے تھوڑی سی اس کے انکواری ہو جائے آپ اور ہم بھی اس میں چلانگ مار کے کود مار کے آجائے نسو جی اگلا پچھلا کون ادھرڑا تو کوئی میرا نہیں خیال اگر اچھا ایک بورٹ بن جاتا ہے اور کوئی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور ایکسپرٹس لے لیتے ہیں اور بھی اور ان کے ذریعے یہ پرائیوٹیزیشن ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں مطلب بورٹ ٹھیک مانجھا اس میں بندے ٹھیک ہو تو یہ چلو یہی معاملہ ٹھیک ہے بہتو یہ فاسٹ ٹیک پہ کام کر سکتا مگر 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 دوسرا جو پہلو ٹائم ہے نا بریک کا وقت آ رہے ہیں تو میں نے یہ بات کرنی ہے آپ نے چھیڑی ہے تو بات پوری کرنی چاہیے ہاں نہیں ٹھیک ہے بریک کے بعد کر لیں ہاں نے ضرور کرتے ہیں دوسرا پہلو بریک کے بعد پرائیوٹیزیشن کے حوالے سے بھی ڈسکشن جاری ہے اس حوالے سے بات ہوگی کچھ اہم سوالات ہیں پھر بھی پھر دوبارہ دہشت گردی کے حوالے سے آد بلاول بٹو زرداری صاحب سپیچ کے حوالے سے کچھ اہم سوالات ہیں کلیریٹی کے اوپر اس حوالے سے بھی بات ہوگی بریک کے بعد پساتھ رہے گی وقت کا مقابلہ سخص ناہم صاحب پرائیوٹیزیشن کے حوالے سے بات ہو جاتی پرائیوٹیزیشن کے جو بورڈ ہے اس کو مزید بہتر بنایا جائیں پروفیشنلز لائے جائیں اور پورا بورڈ جوڑا کوئی یہ کہہ رہے ہیں یہ نہ کہہ کہ یہ کامپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں دوسرا پہلو کیا ہے پھر ایک سوال ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ اچھا آپ نے پرائیوٹیز کر دی اگر اس کو ریگولیٹ نہیں کرے گی صحیح تو وہ منوپلیز بن جائیں گی کارٹیلز بن جائیں گی فکسنگ کرنے شروع کر دیں گی اس میں عوام کا نقصان ہو جائے گا داندلیاں کرنے شروع کر دیں گی ٹیکس نہیں دیں گی قیمتیں بڑھا دیں گی مکمکہ کر کے کامپیٹیشن کو ختم کر دیں گی ریگولیشن بڑی ایپورٹنٹ ہے اور یہ جو پوائنٹ ہے جی کہ یہ ریگولیٹری ایتھاریٹیز کو سرونگ نہیں کر رہے پرائیوٹیز کرنے جا رہے ہیں یہ یہاں سے خطرہ ہے اگر پرائیوٹیز کر دیتے ہیں اور ریگولیٹ نہیں کرتے اس کا یہ مطلب ہے اس میں بھی کرونیزم اس میں بھی جن کو دین جو اٹھائیں گے ان کے لیے مفاد بہت سے تو اس لیے ریگولیٹ کرنا بڑا دور رہی ہے اور وہاں ریگولیٹری ایتھاریٹیز اس وقت گورنڈ نے کچھ بھی نہیں کیا پرائیوٹیزیشن تیار ہو رہی ہے لسٹ انڈسٹریز کے وہ فیزیبلیٹیز بن رہی ہیں ان کے بیانس شیٹس نکل رہی ہیں وہاں ان کو ٹائٹ کرنے کی نہ بندے کو لگ رہے ہیں وہاں نہ ان کا جب میکنزمز ہیں اور بھی ہیں ان کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا تو یہاں تو تکڑے بندے آئیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ تکڑے بندے ہوں پروفیشنلز ہوں کوئی انٹیفیرنس ساف سترے لوگ اور وہ آ کے کلین اپ کریں روٹینز بنایاں ریگولیٹری ریگولیشن ٹھیک کریں تو پرائیوٹیزیشن کر بھی دیں صحیح اور ریگولیشن نہ کریں ریگولیٹری آثوریٹیز کو تکڑا نہ کریں اس کا مطلب ہے میل آف آئی ڈی تو یہ دو پوائنٹس ہیں کہ بورڈ نگر کرنا ہے تو ٹرانسپیرنٹ فریقے سے ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے ریگولیٹری آثوریٹیز کو سنسن کرنا ہے جو نہیں ہو رہا جو نہیں ہو رہا اور جس سے یہ پھر شکوکو شباب کرونی عظم کے والے ساتھ ہے ایک سوال کہ اچھا اگر چلے کرنی ہی ہے پھر وہ کہتے ہیں انڈی کالی کی دی ہے جلدی کیا ہے ہاں جلدی ہے اس لیے ہے کہ پیسے کوئی نہیں جیب خالی ہے بینکرپسی ہوئی بھی میں نے ابھی آپ سے کہا تھا نو سو بلین روپیز لے چکے ہیں آٹ نو سو دو آٹ دس پرسن پر فسکل ڈیفیسٹر چلے گی آئی ایم ایف ٹائٹ کر رہا ہے آپ کو کہ یار ایسے تو کام نہیں چلے گا ادار نوڈ چھاپ چھاپ کے تو آپ نہیں کر سکتے یہ جب بیچیں گے نا یہ تو ان کو پیسے ملیں گے پرائیوٹائز کا مطلب ہی ہے ہاں 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 بیچتے ہیں بیچتے ہیں اساسے بیچتے ہیں تو اساسے بیچتے ہیں تو وہ پھر شیئرز ملتے ہیں وہ شیئرز جو ہیں وہ بیچ دیں گے پیسے آ جائیں گے پھر وہ بجٹ کی لیکس کو پلگ کریں گے یہ بیسیکلی اس لیے جلدی ہے اگر یہ نہیں کریں گے تو نوڈ اور چھاپ نے پڑھیں گے تو ایک تو یہ ہو گیا دوسرا ایک اور بھی پہلو ہے یہ پرائیوٹائزیشن کا چلے آپ چھوڑیں وہ اور بھی بڑی چیزیں ہیں اس میں اس کی بات میں بات ہو سکتے ہیں مہر ٹائم ہے ہر ٹائم ہر ٹائم اچھا ایک کچھ سوالات ہیں کسی نے مجھ سے یہ پوچھا دی کہ بینفیشری ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو بڑے اس کے اوپر آپ کو پتا ہے میڈیا کے اندر بات ہو رہی ہے ابھی بھی پتا سب کو بتا نہیں بینفیشری کون ہوگا ساری پرائیوٹائزیشن کا لوگ پہلے ہی ان کو لسٹیں ان کی بنی ہوئی ہیں اور وہ انہوں نے فائدہ لے جانا ہے نہیں آر دیکھیں جب ہوگا تو دیکھیں گے کون کون آتا ہے کیسے کیسے ہوتا ہے کیا پروسیجورز فالو ہوتے ہیں میرا خیال ہے اتنا وائبرنٹ پریس ہے اتنی سٹرونگ اپوزیشن ہے گھپلے ہونا اتنا آسان نہیں ہے اور پھر عدالتیں بھی بیٹھی ہوئیں میرا خیال ہے ان کو ٹرانسپیرنٹ کرنا پڑے گا انلیس انلیس اب کچھ کرنا نہیں کرنا پڑے گا وہ اگر کچھ غلط ہوا تو رک جائے گا وہ روک دیں تو جلدی تو کرنی ضروری ہے غلط طریقے استعمال کیے تو پرابلز بن سکتے ہیں ان کے لئے ڈسکریڈٹ بھی ہو سکتے ہیں ایک سوال رہ گیا تھا چلے اب دو منٹ ہے ایک منٹ ہے ایک منٹ ہے کہ پرائیوٹائزیشن کا عوام کو کیا فائدہ ہوا جلدی ہو گئی یہ وجہ آئی ہے عوام کو کیا ملے گا ایکشلی پرائیوٹائزیشن جو ہوتی ہے نا جب اس کے پھر دو نتائج ہوتے ہیں اگر تو پرائیوٹائز کوئی چیز کر دی جائے اس کی اپنی ایفیشنسی تو بڑھ جاتی ہے چلے لیٹس اسیوم کہ وہ بڑھ جائے گی گورنمنٹ کو بھی پیسے مل جاتے ہیں عوام کو کیا ملا عوام کو یا تو مہنگائی ملے گی اس سے سیدھ اسی بات ہے جو پرائیوٹ سیکٹر لے گا اگر وہ دس روپے کا یہ مگ پہلے گورنمنٹ بیچ رہی تھی اور دس روپے کا نقصان ہو رہا تھا تو یہ پھر بیس کا ہی بیچیں گی تو یہ اس کی قیمت بڑھ جائے گی جو چیزیں وہ کرتے ہیں وہ قیمتیں بڑھ جائیں گی نمبر ایک کیونکہ انہوں نے پرافٹ لے نہیں منافع لے نا پرائیوٹ سیکٹر میں گورنمنٹل لاسز لے سکتی مگر ساتھ ساتھ اس کی قولیٹی بھی بہتر ہو جائے گی کیونکہ قیمت بڑھائیں گے اور قولیٹی نہیں بڑھائیں گے تو نقصان ہو گا تو پرائیوٹائزیشن کے ساتھ قولیٹی بہتر ہو جاتی ہے سرویس کی اور منافع ان کو زیادہ ہو جاتی ہے عوام کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پہلے چیز سستی سی مہنگی ہوگی مگر چل دی 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 پہیئی نا ٹرینر ٹائم تے چل دیا نے ایئر کنڈشنگ ہوگی ایسا رہا کچھ پہلے پانچ سور رہے ٹکٹ سیٹرز آردہ ہو گیا ہے چلو یار مگر وہ بھی ہوتا ہے کہ پرائیوٹائزیشن میں کہ آپ چیز مہنگی بھی ہو جاتی ہے اور ایفیشنس بھی نہیں بڑھتی ہے سرویس بھی نہیں ہے وہ سب سے ورس کے سیناریو ہوتا ہے جس کو دیان میں رکھنا چاہیے آج کا پروگرام دیکھا جی آپ نے ہم نے کوشش کی کہ پرائیوٹائزیشن کے حوالے سے جتنے کنسرنز ہیں ان پر بات کی جائے جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا اور جب حکومت کرے گی تب بھی جیسے کہ نیزم شیٹی صاحب نے کہا کہ سب کے سامنے ہوگا اس پر بھی بات ہوگی جتنی سوال اٹھانے چاہیے ہم سب سے زیادہ ہی اٹھائیں گے انشاءاللہ اس پروگرام کو دیکھنے کا بہت شکریہ فیدباک زرود دیے گا خدا ہاتھ اس